السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں میں یہاں پہ آپ کو بتانے والوں کہ پوکو ایکس تری پرو میں آپ جو ایف پی ایس میٹر کس طرح انیبل کر سکتے ہیں یا پوکو کا کسی بھی سمارٹ فون میں ایف پی ایس میٹر آپ کس طرح انیبل کر سکتے ہیں انڈروڈ الیون میں آپ جو ہے ایف پی ایس میٹر کس طرح انیبل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ فول ایچ ٹی میں جو ہے وہ گیم پلے ریکارڈ کس طرح کر سکتے ہیں اچھی کوالٹی میں اور اس کے جو کہ آپ کو یہاں پہ اس فون میں فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ریکارڈنگ کے وہ بھی میں یہاں پہ آپ کو سمجھا دوں گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں پہ ایف پی ایس میٹر کس طرح انیبل کر سکتے ہیں تو بڑا ایزیس ہے یہاں پہ ایف پی ایس میٹر کو انیبل کرنا اپنے سیٹنگز میں جانا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اباؤڈ فون میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایم آئی یو آئی یہاں پہ ٹویلو کا جو ورزین لکھو اس پہ آپ نے سکس ٹو سیون ٹائمز جا کے کلک کرنا ہے بار بار اس طرح جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے اور میرے پاس جو ہے ڈیولپر اپشن پہلے سے انیبل ہے تو آپ کے پاس ڈیولپر اپشن تب ہی انیبل ہوگا جب آپ جا کے سکس ٹو سیون بار جو ہے وہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے واپس چلے جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چلا جانا ہے ایڈیشنل سیٹنگز میں یہاں پہ اپنے ایڈیشنل سیٹنگز میں چلا جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چلا جانا ہے ڈیولپر اپشن یہ ڈیولپر اپشن میں آپ نے چلا جانا ہے اور پھر نیچے چلا جانا ہے یہاں پہ آپ کو منیٹرنگ میں دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ پاور اپشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اپنی کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ کا جو ہے ایف پی ایس میٹر جو ہے وہ انیبل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو ہے ایف پی ایس میٹر جو ہے وہ انیبل ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ جو ہے وہ گیم پلے کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو جو ہے وہ ایف پیس شو کرے گا اب یہاں پہ ون ٹوینٹی ایف پیس آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ جو دسپلے کا ریفریش ریٹ ہے وہ ون ٹوینٹی ہارٹس کا اس لیے یہاں پہ ون ٹوینٹی ایف پیس جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں لیکن جیسے آپ گیم پلے کریں گے کوئی آہ گیم وغیرہ پلے کریں گے تو اس کے ایف پیس شو ہو رہے ہوں گی کہ کتنے ایف پیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں اس کو ڈسیبل کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو میتھڈ بتا دیئے اس کو اپنے کراس کر دینا تو آپ یہاں پہ ایف پیس میٹر کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ایسٹی پہ گیم پلے کو کس طرح ریکارڈ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی فیچرز کے بارے میں ہم یہاں پہ آپ ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی چینج نہیں کہنے ٹین ایٹی پی والی یہاں پہ یہ رکھنی ہے تو یہ آپ نے یہی رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ویڈیو کوالٹی دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کو جتنے زیادہ اچھ دی جائے ہوں گے ابھی یہاں پہ جو ہے یہ اوپن نہیں ہو رہی کیونکہ میں جو ہے وہ ریکارڈنگ کرو اس کے ٹائم پہ اوپن نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پہ ٹونٹی فور ایم بی میں نے سیلیکٹ کی ہو لیکن یہاں پہ کو جو ہے وہ کلک کر لینا ہے تو آہ تب ہی جو ہے وہ آپ کی گیم پلی کا ساونڈ ریکارڈ ہوگا اگر آپ سسٹم ساونڈ کو ہی سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ تو جب آپ ویسے اگر کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہے تو دن آپ جو ہے وہ مایک انیبل کر سکتے ہیں لیکن آہ گیم پلی ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ سسٹم ساونڈ کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے فکسٹ فریم ریٹ کو انیبل کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کتنے فریم ریٹ پہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے سکسٹی فریم ریٹ سیلیکٹ کی ہوئے تو آپ نے بھی جو ہے وہ سکسٹی فریم ریٹ یہاں پہ سیلیکٹ کر کے رکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کہ شورٹ ٹچ جسٹر جو ہے اس کو آپ بے شک آف کر سکتے ہیں اور اس کو آپ آف ہی کر دیجئے گے تو تو یہاں پہ آپ کو جو بہتر دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ اوبرال فیچرز جگنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ جو permettre ایم بی سیلیکٹ کر سکتے ویڈیو کوالٹی میں تو زیادہ آپ کی اچھی کوالٹی میں ریکارڈ ہو جائے گی تو یہ اوبرال چھوٹے سے یہاں پہ چھوڑے سے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ ٹھیک چھوٹے سے ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ